اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے ربی زدنی علماء اے اللہ ہمارے علم اضافہ فرماتو پیارے بچو جس رب سے دعائیں مانگتے ہیں اس کا تعرف قرآن حکیم ہے میرا رب کیسا ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے مجھے اپنے رب کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے اس کے کیا چیز پسند ہے کیا نا پسند ہے یہ سارا کچھ قرآن مجید بتاتا ہے تو پیارے بچو اردو پڑھنا آتی ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم روزانہ تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ آپ اپنے رب کو جان سکیں ہم کیمسٹری کر رہے ہیں کیمسٹری کو اردو میں علم کیمیا کہتے ہیں اور اس میں ہم بیسک ڈیفینیشنز کر رہے ہیں کیمسٹری میں اور آج ہم اس میں پڑھیں گے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں کس کو کہتے ہیں ایلیمنٹس is a substance made up of same type of atoms ایک ایلیمنٹ ایک ہی طرح کے ایٹم سے بنتا ہے having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means اس کے ایٹومک نمبر بھی سب ایٹمز کا ایک جتنا ہوتا ہے اور اس کو عام کیمیائی عمل کے ذریعے سادہ مادے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ایلیمنٹس آر ہنڈرڈ نون ایلیمنٹس 92 of which occur naturally سو کے قریب ایلیمنٹ معلوم ہے جن میں سے 92 قدرتی ہیں each element has a unique name and symbol ہر ایلیمنٹ کا ایک خاص نام ہوتا ہے اور اسی طرح اس کا سیمبل بھی خاص ہوتا ہے جو صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے symbols are abbreviations for the name of element symbol element کے نام کا مخفف ہیں مخفف کہتے ہیں تخفیف کی آواز چھوٹا کر کے لکھنا a symbol is taken from the name of the element in english, latin, greek or german symbol element کے نام سے لیے جاتا ہے جو انگلیش, latini, yunani یا german میں بھی ہو سکتا ہے if one letter it will be capital as hydrogen, h اور c for carbon اگر ایک ہی letter ہو تو وہ بڑا uppercase لکھا جاتا ہے اور اگر symbol میں دو letters ہوں تو پہلا بڑا لکھا جائے گا اور دوسرا چھوٹا if two letter symbols the first letter will be capital for example calcium میں c اے لکھتے ہیں اور sodium کے لیے na لکھتے ہیں the four most important elements to living things are چار بہت اہم جو elements ہیں جاندار چیزوں کے لیے اس میں carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen ہیں together these four compose over 90% of mass of living matter یہ چار elements 90% جاندار مادے کا بناتے ہیں یہ ابھی ہم نے جو باتیں ڈسکس کیا ان کی سمری ہے elements are the substance pure substances over 100 are known 92 are naturally occurring and 90% of the mass of living matter elements occur in nature in free or combined form elements قدرت میں free یا combined form میں ہوتے ہیں یعنی pure form میں بھی یا کسی اور combination میں بھی all the naturally occurring elements found in the world have different percentages in earth crust, oceans and atmosphere دنیا میں جتنے بھی قدرتی elements پائے جاتے ہیں ان کا تناسب زمین پر سمندر میں اور فضاء میں مختلف ہے جیسے most common elements in the crust of earth are oxygen 46.4% اور silicon 20.8, 28.2% ہے اور باقی یہ تھوڑے سی ہیں اسی طرح elements in earth ocean میں oxygen 86% ہے hydrogen 11% اور کچھ percentages chlorines اور باقی دوسرے elements کی ہیں اس کے بعد elements in earth's atmosphere دو بڑے elements ہیں nitrogen 78% ہے اور oxygen 21% ہے اور باقی جو ہیں وہ other elements ہیں elements may be solids, liquid or gases elements جو ہیں وہ ٹھوس بھی ہو سکتے ہیں maya کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور gas کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں elements majority of the elements exist as solids زیادہ تر جو ہیں وہ ٹھوس ہوتے ہیں مثلاً sodium, copper, zinc, gold sodium, copper, zinc اور gold وغیرہ یہ ٹھوس elements کی مثالیں ہیں there are very few elements which occur in liquid state وہ تھوڑے سے چند ایک element ہیں جو maya کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان میں mercury کو اردو میں پارا کہتے ہیں اور bromine bromine یہ دو elements ہیں جو کہ liquid یا maya کی شکل میں پائے جاتے ہیں a few elements exist as gases کچھ elements ہیں جو gas کی شکل میں پائے جاتے ہیں مثلاً nitrogen, oxygen, chlorine and hydrogen یہ gases کے نام ہیں جو کہ elemental form میں پائے جاتی ہیں hydrogen, oxygen, chlorine اور hydrogen آپ کو پتا ہے کہ oxygen جو ہے وہ سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے hydrogen اور oxygen کے تعامل سے پانی بنتا ہے elements جو ہیں پھر ان کو ہم metals اور non metals کی major deviant کر سکتے ہیں اور metalloids جن میں metals اور non metal انہوں کی خصوصیات ہوتی ہیں اور 80% of the elements are metals تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سوق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں